جو خود بھی روشن ہو اور دوسروں کو بھی روشنہی عطا کرے وہ نور ہے جیسے آفتاب ہے سورج ہے یہ نور ہے اور جس پر اس آفتاب کا اس سورج کا سایہ پڑتا ہے وہ بھی روشن ہو جاتی ہے لیکن کمال کی بات یہاں پر یہ ہے کہ اگر آفتاب کسی کو روشنی دیتا ہے تو وہ ظاہری طور پر ہوتی ہے اور میرے نبی ایسے نور ہیں کہ جس کو بھی منور کرتے ہیں جس کو بھی چمکاتے ہیں جس کو بھی روشن کرتے ہیں اس کے ظاہر کو بھی روشن کرتے ہیں اس کے باطن کو بھی روشن فرما دیتے ہیں حضور کا نور وہ نور ہے جو لوگوں کے ظاہر کو ہی منور نہیں کرتا بلکہ ان کے باطن کو بھی منور کر دیتا ہے اور اس سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا کمال ہے ان ہستیوں کی جو اس نور کی گودی کے اندر کھیلے ہیں کیا کمال ہے ان ہستیوں کی کہ جو تقریباً سات سے آٹھ سال اس نور کی تربیت میں پرورش پاتے رہے کیا کمال کی ہستیاں ہے وہ کہ جو اس نور کے کاندھوں پر سوار ہو کر سفر کرتے ہیں کیا کمال کی ہستیاں ہیں وہ کہ جن کے ہونٹوں کو یہ نور چوم رہا ہے کیا کمال کی ہستیاں ہیں کہ جن کی پرورش خود اس نور نے کی ہو یعنی نبی پاک صاحب اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے حسنین کریم مین کی پرورش فرمائی اور جس نور سے حسنین کریمین منور ہوئے اور پھر ایسے منور ہوئے ایسے روشن ہوئے ایسے چمکدار ہوئے کہ ہزاروں یزیدیوں نے ہزاروں بار کوشش کی حسین کے نام کو مٹانے کی لیکن اپنے مقصد میں وہ کامیاب نہ ہو سکے حسین اور حسن کے اندر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نور منتقل فرمایا اور جس نور سے یہ دونوں شہزادے منور ہوئے اس نور کے سامنے یزیدیوں کی ساری چالاکیاں جہے ناکام ہو گئے ان کے ہزار ہا لشکر اس نور کو بجا نہ سکے اس نور کی روشنی کو کم نہ کر سکے بلکہ قیامت تک یہ نور اتنا پھیلا اتنا پھیلا کہ قیامت تک یہ نور اپنی روشنی پھیلاتا جائے گا اور لوگوں کے دلوں کو نور ایمان سے منور کرتا چلا جائے گا موسیقی